السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم بات کرنے والے ہیں لاف لائنز یا سمائل لائنز کی ویزیبیلٹی کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ بو ٹاکس یا فلر کروائے بغیر ان کی ویزیبیلٹی کو کم کر سکتے ہیں یا بلکل ختم کر سکتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ تو اس کے لئے سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ہیر لائن کو رب کرنا ہے ٹین ٹائمز تاکہ یہ لفٹنگ کے افیکٹس جو ہیں وہ انکریز ہو سکیں اور اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں آپ نے اپنی چیک بون کے اوپر اپنی فنگرز جو ہیں وہ پلیس کرنی ہے اس کو اپ لیفٹ کرنا ہے تھوڑا سا اور پھر اس میں سٹریچ پیدا کرنا ہے اور یہ جو ہے سارا پروسس یہ تھری سیکنڈ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے تھری سیکنڈ تک آپ نے ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے فیس کو کرنا ہے فیس کی آئلنگ کرنی ہے میں کوکونٹ آئل یوز کری ہوں آپ کو جو بھی آئل پسند ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ مساج کریم کا استعمال کر سکتے ہیں لوشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ہم آجاتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر تھری پہ سٹیپ نمبر تھری کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ماؤتھ میں ائر فیل کرنی ہے یعنی کہ ہوا بھرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے میڈل فنگر کی ہلپ سے ملکل میڈیم پریشر کے ساتھ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے سرکل بنانے ہے اور اس کو آپ نے ڈاؤن ورڈ لے کے جانا ہے یہ بھی آپ نے ٹیم ٹائمز کے لیے ہی کرنا ہے اب آجاتے ہم سٹیپ نمبر فور کی طرف اور اس میں بھی آپ نے اپنے میڈل فنگر کو یوز کرتے ہوئے اپنی لاف لائنز کا مساج کرنا ہے اپورڈ ڈائریکشن میں اور آپ کے مساج کا جو پریشر ہے وہ بلکل میڈیم ہونا چاہیے لو ٹو میڈیم پریشر میں آپ نے مساج کرنا ہے سٹیپ نمبر فائف میں آپ نے چیک بونز کا جو ڈینٹ ہوتا ہے یعنی کہ انڈر دا چیک بونز آپ نے مساج کرنا ہے بلکل اس طریقے سے اپنی ہیئر لائنز تک آپ نے مساج کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت تیزی سے مساج کری ہوں بٹ ایکچولی ایسا نہیں ہے میں بہت سلو بہت ریلیکسنگ موڈ میں مساج کر رہی تھی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے اس کو فاسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ سیو رہے سٹیپ نمبر سیکس میں آپ نے اپنی رنگ فنگر اور میڈل فنگر کو یوز کرتے ہوئے نوز سے آئی بروز تک آپ نے اپورڈ ڈائریکشن میں مساج کرنا ہوتا ہے بلکل لو ٹو میڈیوم پریشر میں آپ نے اس مساج کو کرنا ہے سٹیپ نمبر سیون کی باری آ جاتی ہے تو آپ نے تھری فنگرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی چیک بونز سے اپنے ٹیمپلز تک جو ہے آپ نے مساج کرنا ہوتا ہے اور اس سے بہت زبردست آپ کو لفٹنگ والے افیکٹس ملتے ہیں آپ کے جو چیک بونز ہیں وہ بھی اسے لفٹ اپ ہو جاتے ہیں ہیر لائن کا مساج بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹیپ نمبر ایٹ کی باری آ جاتی ہے تو اس میں آپ نے اپنی ٹو فنگرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی لاف لائن سے ہیر لائن تک کا مساج کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے اس کو ہیر لائن تک لے کے جانا ہے کیونکہ جب آپ ہیر لائن کا مساج کرتے ہیں تو آپ کو بہت زبردست لفٹنگ والے افیکٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی دوسری سائیڈ کا بھی مساج کر لینا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیلی اپنی فیس کا مساج کریں اس سے بلڈ سرکولیشن امپروف ہوتی ہے سکن کی ڈیٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے سکن یوتفل لوکنگ ہوتی ہے تو آخر میں ہم نے اپنے لیف نوٹس کا مساج کرنا ہے سکن کی ڈیٹوکسیفیکیشن کے لیے اور آپ نے اپنی رنگ فنگر جو ہے وہ کان کے پیچھے رکھنی ہے باقی فنگر جو ہے وہ کان کے سامنے رکھنی ہے کان کے آگے اور کان کے پیچھے بہت امپورٹنٹ لیمپ نوٹس ہوتے ہیں تو ان کا مساج آپ نے ضرور کرنا ہے آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات جب بھی آپ مساج کرتے ہیں تو آئل کو آپ نے اپنی سکن میں ایبزورپ کر کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ ہمیشہ ویٹ ٹوول کے ساتھ آپ نے اپنے فیس کو کلین کرنا ہوتا ہے تاکہ جتنا بھی آئل ہے سویٹنگ ہے یا سی بم وغیرہ ہے وہ آپ کے پورز کو کلوک نہ کر سکے آپ اپنے سکن کی سرفس کو اچھے سے کلین کریں گے آخر میں بس یہی کہوں گی کہ دل کھول کے سمائل کرے اور ڈیلی فیس مساج کرے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ